بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں یہودی عیسائی اور ایک مسلمان تینوں اکٹھے سفر کر رہے تھے راستے میں ایک گاؤں میں انہوں نے قیام کیا رمضان شریف کا مہینہ تھا گاؤں والوں نے تینوں کو مسلمان سمجھا اور روحسے کی افتاری کے لئے ایک شخص ان کے حلوہ پکا کر ایک بڑے تباک میں لے آیا اور انہیں دے گیا یہودی اور عیسائی دونوں نے مشورہ کیا کہ یہ ہمارا ساتھی مسلمان روزے سے تھا اگر حلوہ اسی وقت کھایا گیا تو یہ زیادہ کھا جائے گا ہمارے حصے میں کم آئے گا اس لئے کسی بہانے سے اس حلوے کا کھانا صبح تک ٹالیں تاکہ یہ روزے سے ہو اور سارا حلوہ ہم دونوں کھا سکیں چنانچہ وہ مسلمان ساتھی سے کہنے لگے بھائی ہم بدحضمی میں ہیں خرابی ہے بیٹ میں اس وقت ہم حلوہ نہیں کھائیں گے ہمارا یہ خیال ہے کہ حلوہ محفوظ رکھیں اور صبح کھائیں مسلمان نے کہا نہیں حلوہ تازہ تازہ ہی کھانا بہتر ہے آخر کل تک صبر کرنے میں کیا تک ہے انہوں نے کہا ہم جان گئے تیری نیت یہ ہے کہ تو روزے سے تھا تو ہی سارا حلوہ ہڑپ کر جائے ہم تو ایسا بھی نہ ہونے دیں گے حلوے کو اس وقت محفوظ رکھ دیتے ہیں صبح اٹھیں گے تو اس رات ہم تینوں نے جو خواب دیکھا ہوگا وہ سنائیں گے پھر جس کا خواب سب سے اچھا ہوگا سارا حلوہ اسے دے دیا جائے گا مسلمان نے یہ تجویز مان لے اور حلوہ ایک جگہ رکھ کر تینوں سو گئے سہری کا وقت ہوا تو حسب معمول مسلمان اٹھا اور اتمنان سے سارا حلوہ کھا کر پھر سو گیا صبح تینوں جاگے تو تینوں ایک جگہ بیٹھ کر اپنا اپنا خواب سنانے لگے پہلا یہودی بولا کہنے لگا میرا خواب سنو رات کو خواب میں میرے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے انہوں نے مجھے جگایا اور فرمایا اٹھ اور میرے ساتھ کوئی طور پر چل چنانچہ میں اپنے پیغمبر کے ساتھ کوئی طور پر چلا گیا وہاں پہنچ کر عجیب و غریب نورانی نظارے دیکھے عیسائی بولا رات کو خواب میں میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے تھے انہوں نے مجھے جگایا اور فرمایا اٹھ اور میرے ساتھ آسمان پر چل پیغمبر کے ساتھ میں آسمانوں کی سیر کرتا رہا تم کوہے تور پر تھے جو زمین پر ہے اور میں آسمان پر تھا خواب میرے بلند درجے کا ہے اب مسلمان بولا کہنے لگا سہری کا وقت ہوا تو میرے پیغمبر حضور علیہ السلام بھی تشریف لائے تھے مجھے جگا کر فرمانے لگے اٹھ دیکھ ایک تیرہ ساتھی کوہے تور پر اور دوسرا آسمان پر چلا گیا ہے تو اب اکیلہ رہ گیا ہے سہری کا وقت ہو گیا ہے صبح تم نے روح سا رکھنا ہے سہری کے لیے حلوہ موجود ہے اٹھ کر سارا حلوہ کھا لو چنانچہ بھائیوں اپنے پیغمبر کا حکم مجھے بھی ماننا پڑا اور میں نے سارا حلوہ کھا لیا یہ سن کر یہودی اور عیسائی بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے کیا واقعی تُو نے حلوہ کھایا ہے وہ بولا خود ہی سوچو کوئی اپنے پیغمبر کی حکم عدولی کر سکتا ہے انہ نے کہا سالم ہمیں بھی بلا لیا ہوتا اس نے کہا آواز تو میں نے دیتی مگر آتا کون ایک کوہ دور پر تھا اور دوسرا آسمان پر وہ دونوں بولے بھی خواب تو تیرا ہی سچا ہے جو کچھ تُو نے دیکھا ہے ہمارے خوابوں سے اچھا ہے تیرا خواب میں بھی داری ہے کیونکہ تُو نے خواب میں اپنی مراد حاصل کر لی سبق یہودی اور عیسائی ہمیشہ مسلمانوں کے مخالف رہے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور ان کو دینوں مذہب کے حلوے سے محروم کر دینا چاہتے ہیں جو دانا مسلمان ہیں وہ ان کے دعو میں نہیں آتے اس مسلمان کی طرح آج بھی ہر مسلمان کو چکرنا اور باقابر رہنا چاہیے تاکہ کوئی اس کے ایمان کے حلوے کو اڑا نہ سکے مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں